آپ سب کی خدمت میں اسلام علیکم آج بڑی ماشاءاللہ موسم بھی بڑا اچھا ہے بارش ہو رہی ہے اور میزان صاحب جیسے صاحب زوک محبت کرنے والے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی آپ کی محبت میں آپ ہمیشہ بس کرکاب رہتے ہیں اور دوسری یہ کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ صوفیوں کے ساتھ ان کا ایک گہرہ تعلق ہے اور آج انہوں نے یہاں صوفیوں کی محفل سجائی ہے تو ماشاءاللہ ایک صوفی جو ہے وہ اس کا پیدا ہونا بڑی بات ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ صوفی صاحب نے تو پوری صوفیوں کا ماشاءاللہ میلہ لگایا ہے تو یہاں ہر بچہ جو ہے وہ صوفی ہے کوئی حفظ کر رہا ہے کوئی ناک پڑھ رہا ہے کوئی کرت کر رہا ہے عدب کے ساتھ بیٹھے ہیں سٹیج پہ بیٹھے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ بچے کہ انہیں ایک ایسی تربیتگاہ ملی اب صوفی ہاؤس کو میں اگر کہوں کہ یہ تربیتگاہ ہے کیونکہ میں نے بچوں کو دیکھا ان کی تربیت تو میں ایسی سوچنا بے مجبور ہوا کہ اگر ہم سب اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے شروع کر دیں تو یہ تو انقلاب ہے یہ نیا بدل جائے گی سوچیں بدل جائیں گی انقلاب آ جائے گا اور یہی اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہے آپ کی آمد جو تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ملات شریف کل بارہ ربی الاول شریف ہے اور کل ہم نے ملات شریف بنانا ہے اور یہاں آنا بھی ملات کے حوالے سے یہاں آنا ہوا ہے اور آج کی محفل بھی حضور کی ملات کی محفل ہے تو جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم بطور انسان ہماری کیا حیثیت ہے اگر ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نورانیت سے ہم فیضیاب نہ ہوتے رحمت للعالمین کے رحمت کے سائے میں اگر ہمیں جگہ نہ ملتی آج ہم میں اور ویشیوں میں کوئی فرق نہیں تھا زندگی کا صلیقہ ہمیں کس نے سکھایا ایک ہماری ہم کیا تھے ہم تو ویشی تھے سب سے بڑا گمراج ہوتا تھا اس کا سب سے بڑا بط ہوتا تھا تفاخر تھا پیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے ایک ایسی سوسائٹی تھی جس کے اندر انسان جو تھا وہ بالکل اپنے انسانیت کے اس سے گر چکا تھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انقلاب برپا کر دیا اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہم کیا بات کریں آپ نبوت نہیں آئی تھی آپ صادق تھے امین تھے اور آپ چینرچ کر کے جب ان سے کہتے گا اور میں کہوں کہ یہ اہد کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی حملہ آپ پہ کر رہا ہے تو اس میں کفار نے بھی کہا جی کہ ہم یقین کریں گے کہ آپ صادق ہیں ایک کریکٹر کی بات ہے آپ امین ہیں اور پھر اس ہستی کا آپ کیا کریں کہ کسی نے پتھر مارے آپ نے دعا کی کس نے آپ کو قتل کے منصوبے بنائے آپ نے ان کی اصلاح کی بات کی اور تاریخ کا بڑا عجیب آپ کی ذات کا ہمیں کیسے نبی ملے کیسے سرکار ملے کیسے آقا ملے ہم کتنے خوش قسمت ہیں اور یعنی ایک عجیب اس کی کمالات کو دیکھیں کہ آپ کفار آپ کو قتل کرنے پہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کریں اور پورے اس کو چاروں طرف سے تمام رستیں بن کر کے آپ اور آپ کو جب علم ہوتا ہے آپ پہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو آپ مدینہ کی طرف حجرت کا آپ نکلتے ہیں چلتے ہیں تو آپ ان لوگوں کی امانتیں جو آپ کو قتل کرنے کی ایک پوری ایک سازشور ایک بات پہ متفق ہو گئے کہ اب حضور کو ہم نے مار دینا ہے آپ کے علم میں ہے کہ آئیں گے مجھے قتل کرنے تو انہیں اس بات کی فکر نہیں ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان یہ جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ان کی امانتیں دینی ہیں اور آپ ان کے لئے اپنے صحابی کو اپنے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی امانتیں جو ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کردار کا یہ پہلو آپ پوری انسانیت میں کہیں ہمیں یہ کردار ملتا ہے یہ کردار کہیں بھی نہیں ہے یہ آپ نے اللہ اللہ نے قرآن کیا کہ ہم آپ کے امت ہی ہیں اور ہمیں آپ نے سیولائزیشن اگر ہمیں ملی تو ہمیں آقا سے ملی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس پہ اللہ نے ہمیں کاروبار ہو زندگی ہو مہاشی زندگی معاملات ہوں گھریلوں معاملات ہوں بیوی کے حقوق خان کے حقوق بچوں کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق اور پھر فتح مکہ پہ ہمیں غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا گھورے کو کالے پہ کالے کو اس پہ فوقیت نہیں عربی کو عجمی پہ نہیں انسانیت کے اس علم کو بلند کر دیا جہاں تفاخر کے مختلف بطھے ایک تو وہ بطھے جن سے خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا ایک وہ بطھے جو انسان کے اندر گھسے ہوئے تھے انسان کے اندر جنہوں نے گھر بنایا تھا تفاخر کا تکبر کا ان غلام انسان غلام تھے اور غلامی میں جناب جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھی پھر یہ ہوتا کہ ہم عربی ہیں ہم فلا نسل ہے نسلی وہ تفاخر تھا اب آئے آپ نے کہا چھوڑ دیئے کہ کون بڑا ہے بڑا مکرم وہ ہے عزت والا وہ ہے ان اکرمکم انداللہ اتکاکو تم میں سے مکرم وہ ہے جو متقی ہے جو لتکواں ہے جس کا کردار ہے جو خود اپنے لئے بھی ایک اصول کا تعین کرتا ہے اور وہ ریلیشن رشتے باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہوگا بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے آپ کے پڑوسی کے ساتھ رشتہ کیا ہے حقوق کیا ہے ہیومن رائٹس دنیا آج ہیومن رائٹس کی جناب اس اے فیشن یہ بات ہوتی ہے جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں پہ بم برساتے ہیں جو وہ ڈیزی کٹر بم برساں کے ایک ایک انچ پہ نہ صرف انسان بلکہ زیرو جو بھی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہمیں حضور نے دیئے کہ انسان کی حقوق کا تحین آپ نے ایک چارٹر دیا آج دنیا جو ہے اس کی طرف آج چودہ سو سال بعد آ رہی ہے میرے آقا نہیں ہوں کہ انسانی حقوق آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں دے دیئے تو ساتھی ہو یہ تو پوری ایک سمندر ہے آپ کی زندگی آپ کی صیرت اللہ تعالی ہمیں آپ کی صیرت پہ چلنے کی دفیق دے لیکن ایک چیز پہ ہم جو اللہ کا شکر بجا لانا لائن شکر تم لازیدن نکم کہ ہم اس بات کا شکر بجا لائیں کہ یہ جو ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے جو بارہ ربی الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا انسانیت پہ کتنا بڑا احسان ہوا یہاں پہ بھائی نے بات کی ہوسیہ کومیٹی کی ابھی جو پوری انسانیت ایک وبا سے ایک مصیبت ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسی وبا آئی جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو اس وقت اور یہ پوری انسانیت سے متاثر بھی ہوئی لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم مجھے بھول جاتے ہو مجھے بھولنا نہیں کیونکہ تمہیں واپس رائے راست پہ لانے کے لیے مجھے ایٹم مم کی ضرورت نہیں ہے توپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں ابابیل بھی نہیں بھیجتا میں تو ایک ایسے ذرے کو آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں آؤ اگر تم میں حمد ہے میری قدرت کے سامنے تو بے بس ہو گئے اور وہ جو ایچیس ہیں چائنہ کے جو خدا کو بھی نہیں مانتے ہندو تو پھر بھی بھگوان کی بات کرتا ہے بتوں کی بات کر دیتا ہے وہ چائنہ والی تو اس تصور سے کہ بھی خدا کوئی نہیں ہے بس یہ ایک دھمانگ آبا ہوا دھمانگ آبا ہوا بس ہم پیدا ہو گئے بے گفانہ سوچ ہے جاہلانہ سوچ ہے تو وہ نہیں مانتے خدا کو لیکن جب یہ کرونا آیا تو چائنہ کے صدر جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے اور سے کہا کہ بھئی اپنے اللہ سے کہہ دو کہ بس آپ اس مسئیمت سے ہمیں ہماری جان چڑھو اور پھر نماز میں جناب نماز کھڑی ہو گئے وہ بھی کھڑا ہو گئے اللہ تعالی جب کوئی سپر پاور کوئی کونسی پاور کوئی کونسی پاور کس کی پاور پاور تو اس کی ہے نظر نہ آنے والا ایک ایساد ہتھیار کے جو جس کی جان ہی نہیں ہے شاید وہ ایٹم سے بھی زیادہ چھوٹا اس نے آگے جناب سب کو کل میں تو یہ نہیں پڑے ان کی قسمت میں نہیں تھی لیکن اللہ کی پہچان ضرور کرائی تو اس مشکل وقت میں بھی جو میں کافی آگے چلا گیا یہ جو ایک آزمائش تھی اس آزمائش میں دیکھئے جو ہماری غوثیہ کمیٹی ہے انہوں نے کیا کیا پیغام دے دیا دنیا کو اللہ اور ولایت کی یہاں ایک کہا کے صوفی صاحب صوفیہ کی یہاں پہ آکے بات سمجھ میں آتی ہے جو صوفیہ سے منسلک تھے انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی نہیں کی ورنہ باپ نے تو بیٹے کو چھوڑا ہے میں نے کل بھی یہ بات کہی باپ نے بیٹے کو جاؤں بیٹا نے باپ کو چھوڑ دیا ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا تو جو ایک صوفیہ کے مکتب میں پڑے ہوئے جو روحانی تربیت جن کی ہوئی باجی کے سید احمد شاہر احمد اللہ علیہ طیب شاہر احمد اللہ علیہ ان کی تربیت گاہ میں پڑے ہوئے جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے انسانیت کو جب انسانوں نے انسانیت کو چھوڑ دیا غوثیہ کومیٹی نے ان انسانوں کو ہاتھ بڑھا کے انہیں سینے سے لگا اس میں کہیں آپ کو تاہر شاہ صاحب سے ہمارے طرف سے کسی اور کی طرف سے نہیں یہ جذبہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ اس مکتب میں ہیں آپ نے ایک صوفیہ کے ساتھ رہتے ہوئے موت کی فکر نہیں کی انسانیت کی فکر کی اور آج ہمارا بھی یہی پیغام ہے ہمارا گام اسلام کا فروغ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے معرفت ہو جائے اسلام کو سمجھ لیں اسلام کی حقیقتوں کو جان لیں اور جہاں انسانیت کی بات آتی ہے جہاں اس حسدی کے امتی کے ہونے سے رحمت اللی العالمین جو رحمت ہے عالمین کے لیے وہ ہو سکتا تھا وہ مار سلناکہ اللہ رحمت اللی المسلمین بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے امتی جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کو میں ان کے لیے بھیج رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں میری بات کہ میں ان کے لیے جو میرے تیرے کلمہ گو ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں اور جہاں رحمت کی بات آئے گی تو وہاں پھر پوری انسانیت جو ہے وہ آپ سے فیضیاب ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ غوثیہ کومیٹی اس نے جہاں مسلمانوں کو جو فوت ہوئے جو شہید ہوئے اس کرونا کے اندر ان کو بھی سینے سے لگایا اور جو غیر مسلم تھے ان کو ان کے طریقہ کار کے مطابق ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا کہ نہیں اس کا نہیں ان کو بھی اپنے نے چھوڑ دیا ان کو بھی اپنوں نے چھوڑ دیا باجی کے بچوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے ان کی تربیت ہوئی ہے ومار صلی اللہ رحمت للعالمین تو ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی ہستی کے امت ہی بنایا جن کے امت ہی ہونے کے لئے انبیاء نے خواہش دعائیں کی کہ اللہ ہمیں حضور کے امت میں پیدا فرماؤں تو یہ تھوڑی معرفت کی بات ہے تھوڑا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سٹیٹس کے لئے انبیاء نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی کہ ہمیں حضور کی امت میں شامل کر فرماؤں ان کو تو دعائیں ان کی قبول نہیں ہوئیں اور ہمیں بغیر دعا کے حضور کی امت ہی بن گئے ہم تو کیا اس کا کچھ تقاضہ ہے یا نہیں یعنی صرف میلاد شریف کا منانا جلوس نکال دیا اور بات ختم ہو گئی نہیں ہمیں حضور کے پھر آپ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے آپ نے نماز بنیاد رکھی ہے اخلاقیات ہیں انسانوں کے حقوق ہیں دوسرے معاملات ہیں جو کہ پورا ایک سمندر ہے پھر ہمیں اپنے آپ کے اندر تک دینی لانی ہوگی اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہم پہ جو کرم کیا ہے ہم اپنے آپ کو اس کے احل ہم نے بنانا ہے اور یہ جو صوفیہ ہیں یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا کام بس یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ کو اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ اس راستے پہ لگائیں کہ ان کو یہ معرفت حاصل ہو کہ غزور کے امتی ہونے کا تقاضی کیا ہے جب آپ امتی کے سٹیٹس پہ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں آقا کی تو اس کے لیے اس حیثیت کو اس سٹیٹس کے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صوفیہ اکرام اولیاء اللہ ان سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا تاکہ ان کی جو رستہ پہ ہمیں وہ ڈالیں گے وہ یقیناً فلاہ کا رستہ ہوگا وہ یقیناً رحمت اللہ العالمین کے وہ جو جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس مقصد پہ چلنے کا رستہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ مگو کہ